امرال خان سے بغاوت کر کے اپنی نئی پارٹی تحریک انصاف گلالائی بنانے والی آئشہ گلالائی کی جانے جنہوں نے قومی اسمبلی کے چار ہلکوں سے الیکشن لڑا اور چاروں ہلکوں سے بدترین شکست کھائی اینے تریپن اسلام آباد سے انہوں نے امرال خان کے مقابلے میں صرف 138 ووٹ حاصل کیے اینے پچیس نوشہرہ میں وہ پرویز خٹک کے مقابلے پر اترین اور 969 ووٹ حاصل کیے اینے 161 لودرا سے آشہ گلالائی کو 1614 ووٹ ملے جبکہ اینے 231 سجاول سے بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی کے سید آیاز علی شاد کے مقابلے میں 827 ووٹ حاصل کیے یوں آشہ گلالائی نے چاروں ہلکوں سے نہ صرف اپنی زمانتیں ضبط کرائیں بلکہ اپنی سیاست کو بھی یہاں کم از کم اگلے پانچ سال کے لیے اور امنال خان کے خلاف اپنے موقف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا